اوزباللہمین شہدہ مزلائیم یہ اوباما کی حالت ہے آج سیاسی اعتبار سے اس کو بار بار برہانہ دکھایا جا رہا ہے کیونکہ وہ سفید نہیں ہے وائٹ نہیں ہے یہ برما کی حالت ہے آج سیئر انسانوں کو جلا دیا گیا اب یہ ان کو یہاں سے تکلیف دینے کا کام شروع ہو گیا کیونکہ وہاں کرسچن اور بودیس رہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو بداشت نہیں دیتے اب اس میں ایک ایسی جگہ ہے جو شیعہ ہر بار یہاں میڈیسین اسکار گارڈن پتہ نہیں وہ یہاں 57 سٹریٹ 55 سٹریٹ کچھ ہے وہاں پر محرم کے اوقات میں شیعہ گیادر ہوتے ہیں اور ہمان خص سے اپنے قسمیں ڈالے کے نامہ ڈالے کے اوہ حسین حسین مسال دے دی ارے ارے لانتی مسلمان کیا تو مسال دے سکتا ہے ویسی کیا ہمان خط کرتا چودہ سو سال سے ویسا کر کے دکھا دیکھا دیکھ تیرا بھائی بھرما میں نکال دیا جا رہا دیکھ تیرا بھائی بھرما میں جلا دیا جا رہا کیا تو کچھ کر سکتا شیطانی باتیں کرنے کے لئے بڑے بڑے لمبے تخریر دینے کے لئے جو ہے خالی جو ہے انسانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لئے اور انسانوں کو مروانے کے لئے لکنوں میں یا پاکستان کے اندر شیعہ سنی بلکہ لانتی تو بنایا کیوں شیعہی زم اللہ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اللہ نے تو خوران دی تھی نہ تو تمہارے پاس کوئی خوران ہے شیعہ نہ تو تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 میں ارے رام پیدا ہوا بول دے رام وہاں پر اٹھا کیوں نہیں پھیل ہندو سے کوئی کوٹ میں پوچھ رکھتا ہے رام کو بتا بول کے رام آیا تھا رام جو راج کر کے گیا رام جو انسانی روپ میں دھونے مر گیا زندہ ہے جتنے بھی انسانوں کو تم نے خدا جیسا گروہ نانا کیا جو ہے بدہ یا جو ہے تم عیسیٰ یا پھر جو ہے رام یا جس طرح سے بھی جو ہے انسانوں کو تم نے جو ہے یہاں تک کہ جانواروں کو بھی جو گارڈ بنا لیا وہ دوبارہ نہیں آئے سامنے توبارے لانت ہے اسی انسانیت کے ایک کسویں صدی ہے گارڈ نظر نہیں آتا یہ خیال رکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی چیلنج کریں ساری انسانیتوں آج اس فاس اسلام تیزی سے پڑھ رہا ہے دنیا کے اندر گارڈ نظر نہیں آتا صرف تم کو کیا کرنا ہے اچھے عامال کرنا ہے گوڈ ڈیٹس اور بیڈ ڈیٹس برے عامال سے بچنا ہے گوڈ ڈیٹس کرنا ہے اب ہندویزم میں ایک ڈھیڑ ہے چمبار ہے ڈلیٹ ہے انہیں مندر میں نہیں جا سکتا سو سال سے یہ ہی چلا رہا ہے برحمہ نے آلہ ذات کا ہے کہتے ہیں کہاں کا آلہ ذات ہے پوری دنیا میں کیوں نہیں ہے ایسا سسٹم پوری دنیا میں آلہ اور چھوٹی ذات کا اور بڑی ذات کا بلکہ کیوں نہیں ہے سسٹم پوری دنیا میں صرف خالی انڈیا تک محدود کیوں ہے یہ بات انڈیا کی اتنی بڑی غلطی ہے ایک اگر سے میکسیکو کے اندر گارڈ کا نام کنچا ہے اور اس کا جو ہے تاریخہ الگ ہے اس کے تہوار بھی الگ تھے ایک نیپال کا پشوپتی ہے اس کا صورت الگ اس کی کہانی ہے الگ اس کا جو ہے تہوار بجا فیسیول بنانا الگ خیدہ الگ پوجہ الگ پرستش الگ عبادت الگ اسی طرح تم ہندوستان کے اندر پورا اگر سے تم چھان لو ایک جو خدا بولتے ہیں کہیں رام تو کہیں کنیہ تو کہیں جو ہے جو ہے کیا بولتے شنکر تو کہیں جو ہے شیوہ تو اس طرح سے یہ جو ایک سے ایک نہیں ملتے پھر آپ اس کو کیا بولے اوتار بول دیئے سمپل طریقہ سے بچا لیا پھر اوکے تو آدمی کالج جاتا ہے تو پہلے جو ہے زیراکس کاپی یعنی اس کی کاپی جو رہتی ہے سرٹیفیکٹس کی وہ دیتا ہے جب وہ سلک ہو جاتا اس کو بولتے ہیں اورجینل آکے دیتا ہے تو اورجینل دیتا ہے کہ نہیں اسی طرح میں ہندو سے پھوچھتا ہوں کہ اگر سے تمہارے کہنے رام تھا پیدا ہوا تھا اگر بابری مزید کے پاس پھر سے اوٹو بلو یا پھر جو ہے ثابت کرو تم ہندو کہ اورجینل بتاؤ ہم کو کوئی ہے مرد مسلمان جا کے جو ہے لکھنوں کا یا پاکستان کا جو شیعہ سنیس بلکے لڑ لیتا ہے جا کے کوئی مسلمان ہمت کر کے بول سکتا ہے کوٹ کے اندر اس کو بتاؤ اورجینل بتاؤ لیتا ہے نہیں ہوسکتا دنیا کے اندر سب سے بڑی بے خوفی کے چلے کل اسرائیل کے اندر مسلمان اور جو ہے یہودی لڑ لیے کئی دنوں سے لڑ لے رہے کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے یہودی بہت ہے یونیورسل گارڈ ہے تو یہودیوں سے پوچھو کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یاقب علیہ السلام اور عیسوف علیہ السلام کیوں وہ یہودی نہیں ہے یہودیوں کے پاس کیوں زہر کتاب نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی ماں وہاں ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنی منگھرت جو ہے چھویس تورت میں کتابیں پاغمروں کی رکھ لے کے اللہ کا نام انکار کر دیا انکار کیا انکار کیا انکار اپنے گارڈ کا نام ہی نہیں لیتے بولتے تازیم ہیں بولتے ارے اسے لانتی پروف کرو تمہارے پاس گارڈ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ السلام آتے ہی بولتے انسان کو خدا نظر نہیں آتا تم اچھے اور برے کاموں سے پہچھانے جاؤ گے جیج میں دیکھیں اب ہندویزم میں آپ دیکھ لو بھرہمن آلہ ذات کا ہے اور دھیڑ جو ہے یعنی دلیت ہے اور انہیں مندر میں نے جا رہا اور وہ یہ جو سسٹم ہے پوری دنیا میں ہندووں کے جو پھترے رکھے گئے بھگوان سمجھے گئے وہاں سسٹم یہ نہیں ہے یہاں ہی مہمودود ہو گیا ہندوستان میں اللہ کرے انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے اکیسویں صدی ہے یہ انسان سب سے زیادہ مذہب کے لئے کیوں لڑ رہا ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ گارڈ نظر نہیں آتا اور دوسرے اپنی ہمہ خط میں مذہب بنا کے اسلام کے اوپر جو ہے الزام ڈالنا چاہ رہے ہیں شیعہ تم اپنی کتاب نہیں لاسکتے قرآن اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانور بھی جمع ہوتا ہے ایک جگہ پاور دکھانے تم شیعہ اور سنی بول کے ایک دوسرے کا خطل کرتے ہو اس واسطے تم آج امریکہ کے اندر تمہارے اندر بھی فرخینہ بلتے ہیں اللہ مل کے نہیں رہ سکتا بلا انسان یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتا کوئی اور کوئی اس خالر دیتا بھی نہیں میرا رونا کیا ہے انسانیت کو بچاؤ انسانیت کو بچاؤ اگر تم سچے مسلمان ہے تو میرے کو شیعہ ازم سے لینا نہیں ہے کیونکہ کس کو جنت دینے یا اللہ میرا کیا مل انسان خودکشی کر رہا پانچ لاکھ سے زیادہ روز انسان خودکشی کر رہا پانچ لاکھ سے زیادہ روز ایکسیڈنٹ میں مر جا رہا تو خطل و غارتگیری تمہارے غرور کچھ ہو جو ہے تم اپنے کم کرنے کے لیے ایک انسان کا خطل کر دے جبکہ انسان بچپن میں بھی مر سکتا انسان بیمار سے مر سکتا انسان دنیا میں ایک بار آیا چل جا رہا اور اس بات کو اگر کوئی غنیمت سمجھتا ہے تو اس کا فائدہ ہے اب دیکھ لو شارو خان کی فیلم نیو یئر چل گئی بینگ مینگ چل گئی سنگم ریٹن چل گئی آمیر خان کی دھوم چل گئی سلماں کی کیک چل گئی سب ایک دوسرے کا ریکارڈ ٹوڑ لیا بلکہ ہما خط کلے رہے مگر کس کو عزت ملی خالی پیسوں کی گنتی کی بات ہو رہی کس کو پیسے ملا ہو اتنا پاگلپن کیوں آ گیا نیا تاریخ سے اب فلموں میں اتنی گندگی بتانے لگے تو وہ رنگ رسیا کیوں نہیں چلی اگر اتنی گندگی انہیں بتایا میں بنانا کی کا مقصد یہ ہے کہ آو دعا کریں ہم مسلمان کہ انسان کو سمجھ میں اللہ نظر نہیں آتا انسان کو سمجھ میں اللہ ہمیشہ سے ہے انسان کو نہیں سمجھ میں آتا اللہ واحد ایک ہے انسان کو یہ بات بتانا ضروری ہے اگر تم اپنی ماں بہنوں کی عزت بچانا چاہتے ہو ورنہ فلم ہی دنیا ہالیوٹ تو برباد ہو گئی گے بھی اور لیزبینیاں پیدا ہو گئے اب امریکہ کا جو چلن ہے وہ انڈیا کے اندر ہر فلم میں ننگا کیا جا رہا ہے آج سے نہیں مینہ کماری بھی ننگی ہوئی تھی زیار حیمان پرویسر کے ڈیریکٹر کے فلم میں پاکیزہ میں بھی پانی میں اس کو نلائے انہوں پاکیزہ میں نہیں رضیہ سلطان میں لانہ تھی جبکہ خوران تلاوت ہو رہی اس میں اور جو ہے ایک عورت کو ننگی پانی اس سے نلائے جا رہا وہ بادشاہ شہنشاہ کا بیٹا پھر ممتاز ہے وہ اگر آپ دیکھتے ہیں اپنا دیش میں تو آدھی ننگی دکھ رہے ہیں اوہ نادیرہ ہے محبوب کی آن میں ندر کب سے یہ کیوں پاکلپن چل رہا پہلا کیز بولکے بھی پرانے بلیک ڈ وائٹ فلموں میں موکی فلموں میں بتایا یہ کیوں نقصان میں جانا چاہ رہے ہیں جبکہ میں باتا رہا ہوں ہالی وڈ میں جتنے بھی ایسی گندی فلمیں بنائیں سب ڈرگ سے یا ان کے بلڈ کینسر یا ٹنگ کینسر یہ کینسر وہ کیا یہ بیماری وہ بیماری سے مر گئے یا وہ لوگ جو ہے ڈپریشن میں آکے فراسٹریشن میں آکے خود غجیہ بھی تل گئے حقیقت بتاؤ یہی بات جو ہے تم انڈیا میں بھی اگر دیکھے تو مینا کماری کی جوہر شروع یا پھر جو ہے تم ممتاز کو دیکھ لو کوئی پہچانتا بھی نہیں تو یہ کیا ہے یہ اروانیت جو انڈیا کی فلموں میں بڑھ گئی اگر سے وہ شوخین جیسی فلم میں بڑے لوگ انسان جو ہے گندے خیالات کا کر رہے ہیں تو ایسے چیزوں کو پردہ ڈالنا تھا جیسے پرانی فلموں میں ڈالا کرتے تھے کہ یہ اخلاق کی فلمیں بنانے کی کوشش کیا جاتی ایک آج فلم جو ہے گندی نکلتی تھی مگر آپ تو ہر فلم گندی فلم سے مسالہ سمجھ رہے پیسہ بجنا نہ چاہ رہے اور رشوت کا دور سے چلنا شروع ہو گیا اس سنسر والے بھی رشوت لے رہے ہوں کس کو مات اللہ بچائے انسانوں کو میرا رونا ہے کہ انسانیت کو بچانا ہے تو اللہ کو ریپریزنٹ کرو دنیا کے اندر بتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ نے یہ بارکوٹ دیا ہر مسلمان ہر انسان کو غیر کو بھی اچھے نیک عمل کرو بدی سے بچو میرے کو اتنا تو شیعہ سے لینا ہے ایڈ شیعہ ایزم بگاز انہوں نے نئی ایک جماعت بنا کے جیسے خادیان بنا کے اللہ کرے کہ شیعہ کو بھی اسلام میں سے نکال دے کیونکہ خوران اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اہلِ بہت کو نہیں دیا یہ چودہ سو سال کے بعد میں وہ لوگ زندہ ہے ان کو روتے ہوئے نکلتے ہیں ان کو مار دیا گیا بھلی کون مار مارا ہی نہیں کوئی انسان مرتا ہی نہیں سب سے بڑا بے خوفی شیعہ ایزم میں یہ چل رہا کہ انسان مرتا ہی نہیں یہاں سے خالی انتخابہ نے ٹرانسور کیا نالیج نہیں ہوتی نا ان کے اسکالور کو بھی نہیں ہے نالیج یہاں سے صرف ٹرانسور ہوگا وہاں پہ حاضر حسین زندہ ہے خبروں میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر